لیکن اس وقت ہر جگہ رومیرس ہے کہ ایک بار پھر لاک ڈاؤن ہوگا لیکن جو ہماری کشمیر کی ایکانوی ہے دوہزار چودہ سے پوری ڈاؤن ہو چکی ہے اور ہم ایک اور لاک ڈاؤن برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے ہم پوری پستی ہو جائیں گے چونکہ ہم کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہے کہ جو ایس اوپیز ہیں وہ اچھی طرح سے ان پر عمل درامت ہونا چاہے جو وہ طاقت لاک ڈاؤن کرانے کے لئے کریں وہی طاقت وہ اگر ایس اوپیز کو فالو کرانے کے لئے کریں تو بہتر رہے گا اس وقت ہر ایک ہر ایک شخص دکاندار تواجر ہر ایک شخص سمجھدار ہو چکا ہے ماسکہ استعمال کر رہا ہے سینی ڈاؤن کر استعمال کر رہا ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کوئی حل ہے دیکھیں جو کارباری طبقہ ہے جو مزدور طبقہ ہے جو گریب عوام ہے وہ نہیں چاہے گا لاک ڈاؤن ہونا چاہے ایک مقصود طبقہ ہے ایک مقصود طبقہ ہے وہ چاہتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہے کیونکہ ان کے ان کے روزی روڈی پہ کوئی اثر نہیں پڑھنے والا ہے اگر روزی روڈی پہ اثر پڑھنے والا ہے تو گریب عوام پہ پڑھنے والا ہے مزدور پہ تاجر پہ اس لئے بہتر ہی رہے گا گورنمنٹ سے ہماری اپیل یہ ہوگی کہ وہ لاک ڈاؤن نہ کریں بلکہ اسوپی پر زبردستی عمل کرائیں جو وہ طاقت میں ایک بار فیل دھو رہا ہوں گا جو وہ طاقت لاک ڈاؤن کرانے کے لئے استعمال کریں گے اگر ہوئے وہی طاقت وہ اسوپی کرانے کے لئے ماسک کا سینٹیٹائزر کا استعمال کرانے کے لئے استعمال کریں گے تو بہتر رہے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو گاڑیاں چاہ رہے ہیں اگر دہلی کی طرح پہ آڈ امن کا استعمال کیا جائے تو ٹریبیو میں بھی کام اپایا جا سکتا ہے